نمسکار دوستو پترو ایک اور دلچسپ جانکاری آپ سے بانٹنے کا من ہے اب کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے عام طور پر کسی شوک سندیش کے بارے میں بڑی باریکی برتی جاتی ہے کہ اس میں کوئی بھول نہ ہو کہ انتیم ذکر ہے انتیم چرچہ ہے کسی بھی وقتی کا اس میں کہیں بھی بھول نہیں ہونی چاہیے لیکن ایک اعتحاس ایک بھول ہوئی جس کا میں آج اولیک کر رہا ہوں لیکن وہ اعتحاس ایک بھولنے ایک نیا اعتحاس بھی رچا اس بات کی جو بشیش روپ سے جو اس بات کا جو ویورن ہے وہ آپ کے سامنے پرست کرتے ہوئے مجھے خود بھی ایک رومانچ محسوس ہو رہا ہے اور مطر یہ ہے یہ جو گھٹنا ہے اب آپ پورے وشو میں آپ جانتے ہیں بچہ بچہ جانتا ہے اس بات کو نوبل پورسکار نام کی ایک چیز ہے کوئی اس کو نوبل بھی کہتے ہیں کچھ نوبل پورسکار بھی کہتے ہیں کچھ نوبل شبد کا بھی پریوک کرتے ہیں لگ لگ اچارن ہیں اس کے اور یہ ریل لائف کا ایک دلچسپ قصہ ہے پتر ہوا کیا کہ الفرڈ نوبل جس کے نام پر یہ سارا کچھ ہے آپ اندازہ لگائیے کہ کتنا امیر آدمی تھا وشو کا بڑا سمپن اور سفل آدمی تھا اپنے کام میں اور اس نے وہ مول روپ سے رسائن شاستر تھا کیمسٹری کا وششگ تھا کیمسٹری کا بدوان تھا وششگ مانا جاتا تھا اس کو اور اس نے تین ایسی چیزیں ایجاد کی تھی جن کا ذکر آج بھی پورے کے پورے اس وشعہ کے اتحاس میں بڑے سممان کے ساتھ درج ہوتا ہے اس نے وسفوٹک چیزیں تیار کی تھی جب بھی کبھی اتحاس لکھنے کی بات آتی ہے تو اس میں جو بھی چیز وناش کے لیے بنی تھی وہ اس شخص کے دورہ تیار کی گئی تھی مثلا ڈائنامائٹ لیکن ڈائنامائٹ کا رچناتمک استعمال سگاراتمک پریوگ وہ بھی ہمارے سامنے آتا ہے پھر یوز جی ہے کہ یہ جیسے یہ مائنز کے لیے وسفوٹ کے لیے پہاڑوں کی چٹانوں کو کاٹنے کے لیے یہ گلگنائٹ کا بھی پریوگ ہوتا ہے اور وہ بھی اسی نے ایجاد کی تھی اور اس کے بعد بیلسٹک بیلسٹک مسائل آج تک آپ جانتے ہیں اس کے بارے میں آج تک پرسد ہیں اور راکٹ کو لانچ کرنا ہو تو بیلسٹک مسائل کے ذریعے ہی لانچ کیا جاتا ہے تو یہ ایک بہت بڑی ایجاد تھی اور اس کا وشو بھر میں اس کی مانگ ہوئی لگ بگ سب ہی دیشوں نے کسی نے آت برکشہ کے لیے برتی رکشہ میں کام آنے کے لیے کسی نے کسی پر آکرمن کرنے کے لیے الگ لگ سوچ کے مطابق ویبھن ندیشوں کے اس کو آدیش ملتے رہے اور دھیرے دھیرے وہ کیا ہوا کہ اس نے اتنا زیادہ پھر بعد میں اس کی جو ایک وشیش جو چرچت تھی جو اس کی پروڈکشن وہ تھی بوفرز کی توپوں کی تو بوفرز مولڈروپ سے کمپنی کسی اور چیز کے لیے بنی تھی لیکن اس کا بھی پریوگ وناشک توپوں کے نرمان کے لیے کیا گیا اب یہ تو اس کا پورا ایکاؤنٹ تھا پورا کھاتا تھا جس میں آپ لبزیاں تو کیا کہیں گے لیکن اسی بوتے پہ وہ وشف کا ایک سمرد ادیوگپتی ادیمی بن گیا تھا ہوا یہ مطروں کی انیس سو اٹھارہ سو اٹھتیس میں الفرڈ نوبل کے بھائی کا دھیان تو گیا اب الفرڈ نوبل نوبل ایک کاسٹ ہے اور نام بھی ملتا جلتا ہے تو وہ فرانس میں گیا تھا اس کا بھائی تو اس کی وہاں ڈیتھ ہو گئی اور فرنچ نیوز پیپرز نے یہ دیکھا کہ یہ تو الفرڈ نوبل کے ساتھ مطلب وہ مر گیا انہوں نے بھول سے پوری آبیچوری ایک چھاپ دی جس میں اس کے دوارہ اتفادت چیزیں ان کا بھی علیک کیا گیا اور ساتھ میں اس کو مرچنٹ آف ڈیتھ کے نام سے آبیچوری میں اس کا ریفرنس آیا سندرب دیا گیا کہ اس ساتھ یہ کو مرچنٹ آف ڈیتھ بھی کچھ دیش مانتے رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے دنیا میں اگر وناش کاری چیزیں آئیں تو اس شخص کی وجہ سے آئیں اور آج اس شخص کا دھیان تو گیا ہے اب آپ اندازہ لگائیے کہ وہ بندہ گھر میں بیٹھا ہے اپنے کاریاریں بیٹھا ہے اس کے سامنے اس کی اپنی ابیچوری پڑی ہے اب اس ابیچوری کو دیکھتے ہی وہ حق کا بکہ رہ جاتا ہے کہ میرے بارے میں یہ دھارنا ہے میں نے چیزیں دی ہیں اس کا سکاراتمک پریوگ بھی ہوا ہے میں نے جو عوشکار کی گئے یہ ٹھیک ہے کہ ان کا بسفوٹک پریوگ بھی ہوا ہے ان کا خطرناک طریقے سے نکاراتمک پریوگ بھی ہوا ہے لیکن اس کا مطلب یہ کہ مجھے آج تک کسی نے بتایا ہی نہیں کہ میری چھویجے بنتی جا رہی ہیں تو اس کے من میں ایک اداسین تک گھر کر گئی کہ اتنا پیسہ کما کر اتنے زیادہ عوشکار کرنے کے بعد بھی اگر میرے خاتے میں ساری کے ساری نکاراتمک باتیں ہی ہونی ہیں آج نہیں کل میں نے مرنا تو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مریتیو کے بعد مجھے مرچنٹ آف ڈیٹھ نہیں کہا جائے گا موت کا ویپاری موت کا سعود آگر تو اس وقت اس کے من میں آیا کہ نہیں زندگی کا ڈھرہ جو ہے بدلنا چاہیے یہ بہت ضروری ہے اور اس وقت مطرو اس نے دو سو پچاس ملین ڈالر ان دنوں میں بہت بڑی راشی تھی اسے ایک فاؤنڈیشن کی ستاپنا کی جس کا نام نوبل فاؤنڈیشن رکھا اور اس نوبل فاؤنڈیشن کے مادہم سے اس نے ویجیان کے کشیطر میں ساہیتے کے کشیطر میں اور بشو شانتے کے کشیطر میں اور انیا کئی ویشیوں میں اس نے گنیز میں کیمسٹری میں فیزکس میں نئے نئے عوشکاروں کے لیے چکتسہ ویجیان میں نوبل پرسکاروں کی گھوچنا کی کی ایسی فاؤنڈیشن کے دورہ دے جائیں گے اور بشو کا سب سے بڑا پرسکار آج بشو کا سربات ایک چرچت پرسکار ہے اور جس کو بھی ملتا ہے اسے اس کا نام اتحاس میں اپنی فیلڈ کے اتحاس میں اپنے کشیطر کے اتحاس میں سورناکشنوں میں انکیت ہو جاتا ہے تو یہ بطرہ ایک دلچسپ داستان تھی جو آپ سے بانٹی میں نے کہ کئی بار بھول بش تروٹی پورن شوک سندیش بھی کتنی بڑی ایک کرییشن کو کتنی بڑی ایک کتنی بڑے ایک گھٹنا گرب کو جنم دیتا ہے تو یہ بطرہ ایک ایسی گھٹنا ہے جو بھول سے پیدا ہوئی لیکن وہ عویس مرنیہ بن گئی کبھی نہ بھولنے والی داستان بن گئی شکریہ دوستو